اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دونوں بھائی بہت اداس نظر آ رہے تھے ان کی آنسو بری نگاہیں اپنے گوڑے پر لگی تھی جو سہن میں بیوری کے درخت سے بندہ ہوا تھا اندر ان کا باپ لیٹا ہوا تھا وہ کئی روز سے بیمار تھا اور وقفے وقفے سے اس کے کھانسنے کی آوازیں ان کے کانوں میں آ رہی تھی عزیز نے اپنے چھوٹے بھائی شریف کی طرف دیکھا اور بڑائی ہوئی آواز میں بولا میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے پیارے گوڑے چنکی کو ایک روز ہم سے جدا ہونا پڑے گا جب میں نے اببہ کے مو سے یہ بات سنی کہ چنکی کو فروک کر دیا جائے گا تو میرا دل اچھر کر ہلک میں آ گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اگر چنکی کو نہ بیچا گیا تو پھر اببہ کی دوائی بھی نہیں آ سکے گی شریف اپنے آنسوں کو روکتے ہوئے بولا ہمیں اببہ کی دوائی کا بندوبست ہر حال میں کرنا ہوگا اببہ کی زندگی چنکی سے زیادہ قیمتی ہے ابھی وہ دونوں ہی باتوں میں مصروف تھے کہ ان کی ماں وہاں آگے وہ دونوں کو گور کر بولی ارے تم دونوں ابھی تک گئے نہیں سورت سر پر آ گیا ہے تم لوگ منڈی کب پہنچو گے تم دونوں بہت ہی سوس لڑکے ہو ابھی چلے جاتے ہیں ماں عزیز نے جواب دیا چنکی بچارہ بوکھا ہے ابھی سے اور کچھ کھاپی لینے دو واقعی بہت برا زمانہ آ گیا ہے ان کی ماں نراز ہو کر بولی باپ بخار میں بڑا تپ رہا ہے اور یہ دونوں اس کالے گوڑے کی محبت میں مڑے جا رہے ہیں تم دونوں کا دماغ تو ٹھیک ہے ماں تم فکر کیوں کرتی ہو چنکی کو فروکت کرنے کے بعد ہم سیرے وڑے حکیم جی کے پاس سائیں گے شریف جلدی سے بولا ان کی ماں بربراتی ہوئی اندر چلی گئے اس کے جاتے ہی عزیز نے گوڑے کو کھولا اور پھر وہ دونوں اس کو بیسنے کیلئے جانوروں کی منڈی کی طرف سل دی انہیں اپنے گوڑے چنکی سے بہت محبت تھی یہ گوڑا بچپن سے ہی ان کے پاس تھا دونوں بھائیوں نے اس کو بڑی محبت سے رکھا تھا اچھی کھلائی پلائی اور بہترین دیکھ پال کی وجہ سے ان کا گوڑا بہت تندرست توانا اور خوبصورت ہو گیا تھا عزیز اور شریف دونوں بھائی تھے عزیز کی عمر تیرہ سال کی تھی اور وہ اپنے چھوٹے بھائی شریف سے دو سال بھرا تھا ان کا باپ شاہی محل میں دربان کی حیثیت سے ملازم تھا مگر ابھی چند ہی دن ہوئے وہ اچانک ہی بیمار پڑ گیا بیماری کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال کر اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی رکھ لیا گیا تھا ان کے باپ کی نوکری چھوٹی تو چند دنوں تک جمع پونجی بھی ختم ہو گئی اور گھر میں فاکو کی نوبت آ گئی عزیز نے بڑی کوشیوں کے بعد ایک جگہ محنت مزدوری شروع کر دی مگر یہاں اسے پیسے بہت کم ملتے تھے ان پیسوں میں یا تو کھانے پکانے کی چیزیں ہی آ سکتی تھے یا پھر باپ کی دوا ان کے باپ نے یہ حالت دیکھی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ گوڑے کا وجود چونکہ اس گھر میں بیکار ہے لہٰذا اس کو فروک کر دیا جائے اس کا خیال تھا کہ وہ اس رقم سے اپنا علاج کروائے گا تاکہ دوبارہ سے ہتیاب ہو کر نوکری کے قابل ہو سکے اور گھر کے حالات پر ٹھیک ہو جائے اس کے اس فیصلے نے عزیز اور شریف کو بہت گمگین تو کر دیا تھا مگر انہوں نے زبان سے اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکالا جب چاپ باپ کے فیصلے پر سر جھکا دیا جب وہ دونوں جنوروں کی منڈی کے قریب پہنچ گئے تو عزیز ایک جگہ رک گیا اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اس نے جلدی سے کہا رکو شریف رکو میرے ذہن میں ایک بڑی اچھی تجویز آئی ہے اس کی بات سن کر شریف رک گیا اور سواریا نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا عزیز بولا دیکھ ہم گریب تو رہیں گے نہیں ایک دن ہمارے پاس بھی بہت دولت ہوگی بھائی عزیز تم تو دیور پڑیوں کی خواب دیکھتے ہو آج یہ کیسے الٹی سلانگ لگائی ہے کہ امیر بننے کے سوچنے لگے ہو شریف نے حیرت بڑے انداز میں پوچھا مزاگ چھوڑو آج رات میں پرستان کے شہزادی کے ساتھ اس کے جادو کے ارن والے کلین پر سیر کی تھی مگر یہ خواب تمہیں پھر کبھی سناؤں گا اس وقت تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جس کسی کو بھی اپنا چنگی بیچیں گے تھوڑے دنوں کے بعد اس کی رقم واپس دے کر دوبارہ چنگی حاصل کر لیں گے واہ شریف اچل بڑا تمہاری بات تو سونے میں تولے جانے کی قابل ہے مگر عزیز بھائی یہ بھی تو سوچو اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتنے پیسے والے بھی بن گئے کہ چنگی کی قیمت ادا کر سکے تو ہم اس کو کہاں تلاش کریں گے ہو سکتا ہے اس کے نئے مالک سے ہماری پھر کبھی ملاقات ہی نہ ہو اس کام کی تم فکر مت کرو اگر تمہیں ہمت نہ ہائی تو یہ کام بھی آسان ہو جائے گا اور میری فکر تم مت کرو میں تم سے گولیاں تو ہارتا نہیں ہمت پلا کیسے ہار جاؤں گا شریف بولا تو کیا تو اس آدمی کا تاقب نہیں کرے گا جس کے ہاتھ میں ہم اپنے چنگی کو فروخت کریں گے تیرا کام صرف اتنا ہوگا کہ تو اس آدمی کا گھر دیکھ لے پھر میں محنت مزدوری کر کے کچھ رقم جمع کرنوں گا اور چند ہفتوں بعد ہی ہمارا چنگی ہمارے دروازے پر ہوگا اسے چنگی سے بہت پیار تھا اس لئے وہ وہاں سے ڈالا نہیں تھا وہ ایک لمبا چکر کار کر منڈی میں داخل ہوا اور بوسے کے ایک ڈیرے کے پیچھے چھپ کر عزیز کو دیکھنے لگا جو چنگی کی لگام تھامے کسی گاہ کے انتظار میں کھرا تھا شریف کو اپنے بائی کی تجویز بہت پسند آئی تھی اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ شخص کا ٹکانہ ضرور ملون کر لے گا جو چنگی کو خریدے گا تاکہ جب ان کے پاس پیسے جمع ہو جائے تو دوبارہ سے چنگی کو حاصل کر سکے اسے بوسے کے ڈیرے کے پیچھے چھپے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ عزیز کے پاس ایک نوجوان آیا وہ لمبا چورا اور بہت خوبصورت تھا بلکہ کسی ملک کا شہزادہ دکھائی دیتا تھا وہ گورے کو تھپ تھپاتے ہوئے عزیز سے اس کے متعلق بات چیت کرنی لگا پھر اس نے اپنے لبادے کی جیب سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی اور عزیز کو تھما کر گورا اسے لے لیا اشرفیوں سے بڑی تھیلی پا کر عزیز کی تو بانچے ہی کھل گئے بہترین سے بہترین گورا بھی دس بارہ اشرفیوں میں بڑے مزے سے آ جاتا تھا مگر تھیلے میں تو پوری سو اشرفیاں تھیں وہ چنگی کی محبت کو بول کر اشرفیوں کی تھیلی بگل میں دبا کر سیدھا گر کی طرف روانہ ہو گیا لا حولہ ولا قوت اشرفیاں دیکھ کر تو بائی عزیز خوشی سے بے حال ہو گئے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ چنگی کو اپنے سے جدا کر کے بہت رنجیدہ ہو گئے اس سے آخری بار گلے مر کر دارے مار مار کر روئیں گے مگر بجائے آنسو بہانے کے انہوں نے تو خوشی خوشی گر کی طرف دور لگا دی شریف نے بڑے افسوس سے سوچا وہ خوبصورت نوجوان جس نے گورا کھریدا تھا وہ گورے کی لگام پکر کر ایک طرف کو روانہ ہو گیا اور ایسا لگتا تھا کہ اس کو کہیں قریب ہی جانا ہے اس لئے وہ گورے پر سوار ہونے کے بجائے پیدل ہی چل پڑا شریف غصے سے ڈیڑ کے پیچھے سے نکلا اور نوجوان کے پیچھے پیچھے چل دیا وہ لوگ کچھ ہی دور گئی ہوں گے کہ وہاں پر ایک سرائے آ گئے نوجوان نے چنگی کو سرائے کے ایک ملازم کے حوالے کیا اور خود سرائے کے اندر داخل ہو گیا شریف ایک جگہ ٹھہر کر سوچنے لگا کہ یہ نوجوان تو شاید کسی دوسری جگہ کا رہنے والا ہے یہ سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گا کچھ ہی دیر بعد وہ نوجوان چرائے سے نکلا اس کے ہاتھوں میں چمرے کا ایک خوبصورت تھیلا تھا اتنی دیر میں سرائے کا ملازم گورے کو اس کے قریب لے آیا نوجوان نے سرائے کے ملازم کے ہاتھ پر ایک اشرفی رکھی اور اسے گورہ لے کر اس پر سوار ہو کر تیزی سے ایک طرف کو روانہ ہو گیا شریف باغ کر اس ملازم کے پاس پہنچا جس کی ہتھیلی پر نوجوان کی دی ہوئی اشرفی رکھی تھی وہ مسرد بڑے انداز میں اشرفی کو دیکھ رہا تھا شریف نے کچھ سے کہا بھائی یہ نوجوان کہاں کے رہنے والا ہے سرائے کے ملازم نے جلدی سے مٹھی بند کر لی اور شریف کو گور سے دیکھ کر بولا کیوں بھئی چھوک رہے میں تجھے کیوں بتاؤں کہ وہ ہمارے پروسی ملکہ ایک تاجر کا بیٹا ہے اور وہ تاجر شہر سونا چاندی میں رہتا ہے اور وہ نوجوان جس کا نام خورم ہے واپس اپنے شہر گیا ہے نہیں بتاتے تو نہ بتاؤ میں مرا تو نہیں جاؤں گا ویسے بھائی ایک بات ضرور ہے شہر سونا چاندی کی انجیلیں بڑی لا جواب ہوتی ہیں تم نے تو کیا تمہارے باپ نے بھی ایسی انجیل نہیں کھائی ہوگی شریف نے بڑی سنجیدگی سے کہا ہاں لڑکی بات تو صحیح ہے میرے باپ نے تو نہیں مگر میرے دادا نے وہ انجیلیں ضرور کھائی تھی وہ ان کی بہت طریفے کرتے تھے کیا تم شہر سونا چاندی کا چکر لگاؤ گے سرائے کے ملازم نے پوچھا وہاں تو مجھے ایک بہت ضروری کام ہے شریف نے سر ہلا کر کہا تو میرے لئے وہ انجیل ضرور لیتے آنا اس سرائے کے ملازم نے خوش آمدانہ انداز میں کہا لو تم یہ اشرفی رکھ لو اس اشرفی کی تو کافی انجیلیں آ جائیں گی میرا نام خالد ہے شریف نے اس سے اشرفی لے لی اور اسے سلام کر کے وہاں سے چل دیا اسے بڑی ہی تیز پوک لگ رہی تھی ایک بٹیاری کی تنور کے آگے بیٹھ کر اس نے گرم گرم روٹیاں اور مولی کی بجیاں کھائی اسے بڑی ہی تیز پوک لگ رہی تھی ایک بٹیاری کی تندور کے آگے بیٹھ کر اس نے گرم گرم روٹیاں اور مولی کی بجیاں کھائی کھانا کھا کر جب اس نے بٹیاری کو اشرفی دی جو اسے خالد نے دی تھی تو بٹیارات سون گیا اچانک بڑی مسکراہت سے بولا میں تو سمجھا تھا کہ تم کوئی غریب لڑکے ہو میں شرمندہ ہوں کہ تمہاری خدمت میں مولی کی بجیا کے علاوہ کچھ اور پیش نہیں کر سکا مچلی تلی تھی وہ ختم ہو گئی اور تم تو یہ جانتے ہو کہ آج کل گوشت کا ناغا ہے شریف کچھ نہیں بولا اسے بکیا رکم لی اور وہاں سے چل پڑا وہ گھر تو جانا نہیں چاہتا تھا اس نے تو اپنے دل میں اہد کر لیا تھا کہ بغیر چنگی کو لیے وہ گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا دراصل اسے عزیز کی خودگرزی پر غصہ آ گیا تھا اشرفیاں پا کر وہ کیسے خوش ہو گیا تھا کہ چنگی کی ساری محبت دل سے فراموش کر دی اس نے سوچا کہ جب وہ چنگی کو لے کر گھر جائے گا تو عزیز کو اسے ہاتھ بھی نہیں لکانے دے گا مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ چنگی کو حاصل کیسے کیا جائے وہ تو شہر سونا چاندی کے ایک تاجر کے بیٹے خورم کے پاس تھا اور شہر سونا چاندی وہاں سے کوسو دور تھا وہ وہاں پہنچ بھی جائے تو اتنے بڑے شہر میں خورم کو کہاں ڈونڈے گا یہی سب باتیں سوچتا ہوا ایک باغ میں جا پہنچا باغ بہت بڑا تھا اس میں ترہ ترہ کے پھول اور پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے شریف ایک درخت کے نیچے ہری ہری گاس پر لیٹ گیا کھانا کھانے کی وجہ سے اس کے ذہن پر گنون کی چانے لگی تھی چند ہی لمحوں گہری نیند سو چکا تھا ابھی اسے وہاں سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر باغ کا مالک آ نکلا وہ خوب لنگا ترنگا اور موٹا شخص تھا اور شکل و صورت سے بہت خوفناک نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر بڑی بڑی موچے تھی اور اس کی آنکھیں بلکل سرکھ ہو رہی تھی شریف کو اپنے باغ میں سوتا دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اس نے ایک ٹھوکر مار کر شریف کو جگایا اور بولا کیوں بھئی یہ تیرے باپ کا باغ ہے شریف اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں مل کر اسے بڑے غور سے دیکھنی لگا اور پھر خوفزدہ ہو کر وہاں سے باغنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اس آدمی نے اسے جپڑ کر دبوچ لیا شریف مارے خوف کے تھر تھر کامنے لگا جاتا کہاں ہے تو اب اب تو میری قید میں ہے اس آدمی نے دان پیس کر کہا شریف ڈڑ کے مارے رونے لگا اس آدمی نے کہکہ لگایا اور شریف کو کان سے پکر کے اپنے مکان میں لے گیا جو کہ باغ کی اندر ہی بنا ہوا تھا مکان کی اندر تین آدمی اور بھی تھے اس آدمی نے شریف کو زور سے دکھا دیا شریف سامنے والی دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچا وہ جلدی سے سمل گیا اور ہاتھ جور کر بولا اے آدم خور مجھے ماف کر دے ابھی کیا میں تجھے آدم خور دیوار نظر آتا ہوں اس آدمی نے دار کر کہا بھائی عزیز نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے رات کو جو خواب میں دیکھا تھا وہ سرک سرک آنکھوں والا تھا اور اس کے چہرے پر بڑی بڑی موچے تھی ویسے کہ آپ میری حمد کی داد نہیں دیں گے کہ میں ابھی صرف گیارہ سال کام ہوں اور آپ کو دیکھ کر مرنا تو دور کی بات میں بے ہوش تک نہیں ہوا ابھی مرگی کے انڈے میں دیو نہیں ہوں میرا نام منگو ڈاکو ہے مگر آپ نے کہکا تو دیو جیسا لگایا تھا شریف کچھ علز کر بولا منگو ڈاکو آگ بھولا ہو گیا اور بولا جونجو تیرے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تونوں یہ جو جو کی رٹ کیوں لگا رکھی ہے اگر اب تم نے جو کا نام لیا تو ایسا جاپر ماروں گا کہ تمہاری گردن توتے کی طرح پھر جائے گی پھر منگو ڈاکو اپنے ایک اور ساتھی کی طرف مڑا اور اسے بولا کہ اس کو بھی پاروں کے ساتھ بند کر دو اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بیس دینا اس کا حکم پاتے ہیں اس کے ساتھیوں نے شریف کو بازو سے پکرا اور ایک تیہ خانے میں بند کر آیا تیہ خانے میں مومبتی جل رہی تھی شریف نے مومبتی کی روشنی میں ایک نہائیت حسین و زمین لڑکی کو دیکھا جو کہ سولہ سترہ سال کی ہوگی وہ حیرت سے شریف کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے پوچھا لڑکے تم کون ہو جی میں شریف ہوں جناب حسن محمد کا بیٹا عزیز میرا بڑا بھائی ہے اپنی امی کا نام مجھے ابھی تک معلوم نہیں کیونکہ ہمارے اببہ کبھی تو انہیں شریف کی ماں کہہ کر بلاتے ہیں اور کبھی عزیز کی ماں شریف نے شرما کر کہا تو لڑکی ہنس پڑی پھر چوم کر بولی مگر تم منگو ڈاکو کے ہتے کیسے چڑھ گئے مجھے نیند آ رہی تھی میں اس کے باغ میں سو گیا وہ نراز ہو گیا اور مجھے پکڑ کر یہاں بند کر دیا مگر یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں میں بدقسمت پاروں ہوں جب سے میں نے ہوس سمالا ہے خود کو منگو ڈاکے کے کبزے میں ہی پایا ہے اس سے پہلے وہ مجھ سے اپنے گھڑ کے سارے کام کرواتا تھا اب وہ مجھ سے شادی کرنا ساہتا ہے مگر میں نے انکار کر دیا ہے میرے انکار سے مشتل ہو کر اس نے مجھے ستیکھانے میں بند کر دیا ہے اب وہ مجھے کنیز بنا کر شہر سونا چاندی میں کسی رئیس آدمی کے ہاتھ بیس دے گا شہر سونا چاندی کا نام سن کر شریف بری طرح چونک پڑا پاروں اداس ہو کر بولی نہ جانے میرے ماں باپ کھون ہوں گے شریف بولا منگو ڈاکو تو مجھے بھی فروغ کرنے کا کہہ رہا تھا بہت کمینہ ہے پاروں شریف کو پیار کرتے ہوئے بولی تم تو بہت اچھے لڑکے ہو تمہاری امی یاد میں کتنا طرپ رہی ہوگی خیر یہ بات تو نہیں ہے بہن پاروں امی صرف اس وقت دکھی ہوتی ہے جب ان کے سر میں درد ہوتا ہے شریف نے بڑے بولے پن سے کہا شریف کی بات سن کر پاروں مسکرانے لگی اور پھر ایک دم پریشان ہو کر بولی اگر منگو ڈاکو نے تمہیں میرے ساتھ بیج دیا تو پھر شاید تم کبھی بھی اپنے گھر کا موہ نہیں دیکھ سکو گی کیا گھر کا بھی موہ ہوتا ہے شریف نے تاجب سے پوچھا میں نے تو کبھی گھر کا موہ نہیں دیکھا میرا مطلب تھا کہ تم کبھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکو گی پاروں نے مسکرانے کر اپنی بات کی وساحت کی خیر سونا چاندی جانا میری دلی خواہش تھی پاروں نے حیرت سے پوچھا کیوں شریف بولا وہاں میرا دوست چنکی گیا ہے پاروں بولے یہ چنکی کیا ہے چنکی کوئی آدمی ہے چنکی آدمی نہیں ایک چینی گورہ ہے ہمارے مامو کسی کام سے چین گئے تھے وہاں سے ایک گورہ لائے تھے اس وقت وہ بہت چھوٹا سا تھا میں نے اور عزیز بھائی نے اسے پار لیا اور جب وہ بڑا ہو گیا تو ہم دونوں اس پر خوب سواری کرتے تھے پھر ایسا ہوا کہ ہمارے اببہ بیمار ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے ان کی نوکری بھی چھوٹ گئے گر کا کھر چلانے اور اببہ کی دوا وغیرہ لینے کیلئے پیسوں کی ضرورت پڑ گئے تو اببہ نے اسے بیس دینے کا فیصلہ کر لیا میں نے اور بائی نے یہ سوچا کہ جو آدمی بھی چنکی کو خریدے گا ہم اس کا پیچھا کر کے اس کے گر کا پتہ معلوم کر لیں گے پھر کچھ عرصے کے بعد جب ہمارے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو اپنا چنکی اسے دوبارہ خرید لیں گے بائی عزیز نے منڈی میں چنکی کا سودا ایک نوجوان سے کر دیا وہ نوجوان بہت امیر تھا اس نے بائی عزیز کو چنکی کے بدلے سو اشرفیوں کی تھیلی دی جو کہ اس کی قیمت سے بہت زیادہ تھی سو اشرفیاں دیکھ کر بائی عزیز نے چنکی کی محبت دل سے فراموش کر دی اور خوشی خوشی گھر باگ گیا میں اس آدمی کے پیچھے گیا اور اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ شہر سونا چاندی کے کسی تاجر کا بیٹا ہے اور اس کا نام خرم ہے اب میری قسمت میں خود ہی یہ موقع فرام کر دیا ہے کہ میں شہر سونا چاندی جاؤں اور اپنے گوڑے چنکی کو حاصل کرنے کی کوشش کروں تمہاری کہانی تو بہت عجیب و غریب ہے پارو متاثر ہو کر بولی ایسا معلوم دیتا ہے کہ تم کو اپنے چنکی سے بہت پیار ہے پارو کی بات سن کر شریف کا دل بڑھایا بڑی جذواتی آواز میں بولا بہن پارو اگر آپ چنکی کی آواز سن لیں تمہارے حیرت کے دانتوں تلے انگلیاں دبالیں بس ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے دور کہیں گھنٹیاں ہولے ہولے بچ اٹھی ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ گورہ ضرور اتنی ہی خوبیوں کا مالک ہوگا جبھی تو تم اس کے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہو اور اتنی مسیبتیں بھی اٹھا رہے ہو اگلے دن کا ذکر ہے پارو اور شریف سو کر اٹھے تو منگو ڈاکو ان کے لیے ناشتہ لے کر آیا جب وہ ناشتے سے فارق ہو گئے تو منگو تیہ خانے میں داخل ہوا شریف اسے دیکھ کر سکرنے لگا منگو ڈاکو نے پارو کو نرم لہچے میں مخاطب کہا پارو مجھے تیری حالت پر افسوس ہوتا ہے تو اتنے آرام و اسائش کو چھوڑ کر ایک معمولی کنیز بن جانے کو تیار ہے لیکن منگو ڈاکو مجھے اس پر کوئی بھی افسوس نہیں ہے یہ سب کچھ پہ نہیں تقدیر میں لکھا تھا تقدیر کے لکھے پر افسوس کرنا بکار ہے تو ایک نادان لڑکی ہے یہ نہیں جانتی کہ تجھے یہاں سے رخصت کرتے وقت میرے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے منگو ڈاکو جس نے اپنی زندگی میں ہزارہ انسانوں کے ٹکڑے کیے آج خود اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے پارو یہ تو سچ ہے کہ میں نے تجھے بچپن سے اپنے پاس رکھا ہے آخر تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتی میرے پاس اللہ کے دیا سب کچھ ہے عزت ہے دولت ہے شہرت ہے میرا تو نام سن کر بڑے بڑے تھر تھر کامنے لگتے ہیں میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں کھرے کھرے اس شہر کو خرید سکتا ہوں آخر تم اس سے نفرت کیوں کرتی ہوں تو ایک ظالم ڈاکو ہے تو نے بے گناہ لوگوں کو مار مار کر ان کی دولت پر قبضہ کیا ہے بھلا تجھ سے مکار اور ظالم شخص سے نفرت کیوں نہ کی جائے تو وہی شخص ہے جس نے مجھے میرے ماباب سے جدا کیا تھا میں تجھ سے شادی کروں گی اس کی بات سن کر منگور کو تپش میں آ گیا بھلا تجھ سے مکار اور ظالم شخص سے نفرت کیوں نہ کی جائے تو وہی شخص ہے جس نے مجھے میرے ماباب سے جدا کیا تھا میں تجھ سے شادی کروں گی اس کی بات سن کر منگور ڈاکو تیش میں آ گیا گصے میں بڑے ہوئے لہجے میں بولا تو کبھی بھی اپنے ماباب سے نہیں مل سکے گی میں نے کافلہ لڑتے ہوئے تجھے ایک بورے آدمی سے جینا تھا وہ بورا ضرور تیرا باپ ہوگا اور اب تک وہ کب کا مرخب چکا ہوگا پارو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے منگور ڈاکو نے اسے کچھ دیر بعد کہا پارو میں تجھ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں تم اس سے شادی کرو گی یا نہیں اگر تم میری بات مان لے گی تو تیری زندگی شہزادیوں کی طرح بسر ہوگی تیرے رہنے کے لیے محل ہوگا محل میں نوکر چاکر ہوں گے جو تیری خدمت کے لیے چوبیس گھنٹے تیار ہوں گی اور اگر تم میری بات ماننے سے انکار کرے گی تو پھر تجھے کسی رئیس کی کنیز بننا پڑے گا تجھے ڈنگ سے کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا پارو ناکھ چرہا کر بولی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں تجھ جیسے درندے ستھ ڈاکو سے نزاد پالوں گی جب میں تیری صورت دیکھتی ہوں تو مجھے شریر نفرت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی ظالم شخص ہے جس نے میرے ماں باپ سے دور کر کے اپنے پاس قید کر رکھا ہے پارو کی بات سن کر منگو ڈاکو آگ بگولا ہو گیا اور پھر غصے کے عالم میں وہاں سے چلا گیا کچھ دیر گزری تھی کہ منگو ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر دوبارہ آیا اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا نورے یہ لڑکی بہت بد زبان ہے اسے تو ابھی شہر سونا چاندی لے جا اور اسے کسی ایسے ظالم شخص کے حوالے کر دے جو اسے دن بر اپنے گھر کا کام کروائے کھانے کو روکھی سوکھی اور پہننے کے لئے پھٹے پھرانے کپڑے دے پھر جا کر اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے مگر اتنی دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے ہم اسے اپنے شہر میں فروک نہ کر دے نورے نے کہا منگو بولا یہ ہمارے ٹھکانوں سے واقف ہے اور ہمارے تمام رازوں کو بھی جانتی ہے اگر اس نے تمام باتیں بادشاہ سے جا کر کہہ دے تو وہ ہمارے پیچھے سپاہیوں کو لگا دے گا یہ ہم سے جتنی دور چلی جائے گی ہمارے لئے اتنا ہی بہتر ہے اور اس لڑکے کا کیا کروں اسے بھی بیس نہ ہوگا نورے نے سوال کیا منگو ڈاکو نے سر ہلا کر کہا ہاں اس مرگی کے انڈے کو بھی بیس دینا کچھ پیسے تو اس سے بھی مل جائیں گے منگو ڈاکو کے ساتھ ہی ہسنے لگے شریف غصے میں بولا میں نے لحاظ میں اپنی زبان بند کر رکھی ہے مگر تم تو سر پر ہی چرے جا رہے ہو تم نے مجھے دوسری مرتبہ مرگی کا انڈا کہا ہے مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر مرگی کے انڈے پر یہ نکیلی موچے لگا دی جائیں تو وہ بالکل تمہاری شکل کا لگے گا منگو ڈاکو شریف کی بات سن کر نراز ہو گیا اس نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ شریف سیخ مار کر سور سور سے رونے لگا پارو آگے بڑھ کر بولی منگو ڈاکو کچھ تو شرم کرو اتنے بڑے ہو کر اس چھوٹے سے لڑکے کو مارتے ہو نورا بولا ہمیں ویسے بھی بہت دیر ہو چکی ہے اس لڑکے کے رونے دونے میں کچھ اور وقت جایا ہو جائے گا باہر بگی تیار کھری ہے پارو اس لڑکے کو لے کر اس میں بیٹھ جاؤ پارو نے شریف کے آنسو پونچے شریف نے رونہ بند کر دیا اور خاموشی سے پارو کا ہاتھ پکڑ کر تیخ آنے سے باہر نکل آیا وہ دونوں باہر کھری بگی میں بیٹھ گئے منگو ڈاکو کا ساتھی نورا ان کے پاس ہی بیٹھا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد بگی چل پڑی شام کو وہ لوگ شہر سونا چاندی میں داخل ہو گئے شہر سونا چاندی ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت شہر تھا وہاں کے لوگ کافی خوشحال تھے اس لیے ہر طرف بڑے بڑے آلی شان مکانات نظر آ رہے صدیان گزری جب اس ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا نام سونا تھا اس کی ملکہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام چاندی تھا وہ دونوں بہت رہم دل اور رایا کے دکھ ترد میں شریک ہونے والے تھے اس لیے وہاں کی رایا ان سے بہت محبت کرتی تھی جب وہ بادشاہ اور ملکہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی محبت اپنے دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے اس شہر کا نام ہی سونا چاندی رکھ دیا شہر سونا چاندی میں داخل ہو کر نورے نے بگی رکھوائی اور پارو اور شریف کو نیچے اتروا لیا اور انہیں غلاموں کی منڈی کی طرف لے گیا پارو چونکہ بہت حسین و جمیل تھی اس لیے نورے کو یقین تھا کہ کوئی بھی امیر آدمی اس کے چالیس پچاس ہزار اشرفیاں بڑی خوشی سے دے دے گا غلاموں کی سمنڈی میں بہت بیر تھی بڑے خوبصورت اور کریل زوان بھی وہاں فروخت ہونے کے لیے لائے گئے تھے اور ان کی بھی بولیاں لگ رہی تھی نورہ بھی پارو اور شریف کو لے کر ایک طرف گھرا ہو گیا وہاں سے کچھ فاصلے پر چند کنیزیں اور بھی موجود تھی وہ ایک بورے آدمی کی ملکیت تھی اور وہ بورا آدمی کسی مالدار آدمی سے ان کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہا تھا اچانک اس مالدار آدمی کی نگاہیں پارو پر پڑی وہ جلدی سے ان لوگ کی طرف آیا شریف اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا وہ تقریباً ساٹھ سال کا ایک صحت مند بورا آدمی تھا اس کا رنگ سرخ و سفید اور زہرے پر کالی اور سفید داری بھی تھی اس نے نورے سے پوچھا اس لڑکی کی کیا قیمت ہے نورہ اس بورے رئیس شخصیت کافی مرگوب ہو گیا تھا بولا جناب ایسی کنیز آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی یہ تمام گریلو کام بری خوش اسلوبی سے کر سکتی ہے اور ہر کام میں ماہر ہے آپ کا دردان ہے جو قیمت لگائیں گے مجھے منظور ہوگی بورے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا ایک لاف اشرفیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ایک لاکھ اشرفیوں کا سن کر نورے کے تو ہوش ہی اڑ گئے اس نے گوڑ سے بورے کا موں دیکھا اور سنجیدہ پا کر جلدی سے بولا مجھے منظور ہے بورے رئیس نے سر ہلا کر اپنے غلام کو آواز دی اور پھر اسے ہدایت کی کہ وہ ایک لاکھ اشرفیہ اس آدمی کو ادا کر دے پارو بہت حیران تھی کہ اس بورے نے اسے خریدنے کے لیے اتنی بڑی رقم دے دی غلام نے پاس ہی کھڑ ہوئی بگی میں سے اشرفیہ گن کر نورے کے حوالے کر دی نورے کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پارو کی اتنی اونچی بولی لگ جائے گی اس نے اشرفیوں پر قبضہ جمع کر بورے رئیس سے کہا جناب اس کنیز کی خریداری پر میں اس لڑکے کو بھی آپ ہی خدمت میں توفے کے طور پر پیش کرتا ہوں یہ بھی گھر کے چھوٹے مٹے کام میں ہارٹ بتا دیا کرے گا بورے نے شفقت سے شریف کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پارو بھی خوش ہو گئے اسے شریف سے بہت محبت ہو گئی تھی وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شریف اس سے جدا ہو جائے گا مگر نورے کی باز سے اسے کچھ اتمنان ہو گیا بورے رئیس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنی نہائیت خوبصورت اور قیمتی بگی میں بٹھایا اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے نورہ ابھی تک وہی گھرا تھا ان کی بگی کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اچانک اس کے پاس ایک دبلہ پتلا بورا آدمی آ کر گھرا ہو گیا اس نے نورے کا شانہ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا نورہ مر کر اسے دیکھنے لگا بورے نے کہا میں تمہیں پیسان گیا ہوں آج سے چودہ سال پہلے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے کافلے کو لوٹا تھا اور تمہارے سردار نے میری گوٹ سے ایک بچی کو چینہ تھا نورہ گبرا گیا ساروں طرف دیکھتے ہوئے بولا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرا بلا ڈاکھوں سے کیا واسطہ بورا اسے گھوڑنے لگا پھر دیرے سے بولا ڈروں نہیں یہاں پر بہت سے سپاہی پھی رہے ہیں مگر میں تمہیں پکرواؤں گا نہیں مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تم نے اس بورے رئیس حاشم کے ساتھ جو لڑکی فروخت کی ہے کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے لوٹ مار کے دوران تمہارے سردار نے مجھ سے تھینا تھا اسی وقت شاہی سپاہیوں کی ایک ٹولی آس پاس کا جائزہ لینے کے لیے ان سے کچھ دور آ کر کھڑی ہو گئے نورے نے ان پر ایک نظر ڈالی اور بے بسی سے سر ہلا دیا بورے نے اس سے مزید کوئی بھی بات نہ کی وہ چپچاپ ایک طرف کو چل دیا بورے رئیس کی بقی ایک عظیم الشان امارت کے سامنے جا کر رک گئے اس کے ساتھ شریف اور پارو بھی اتر گئے وہ انہیں ساتھ لے کر امارت میں داخل ہو گیا اور پھر ایک سجے سجائے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے پارو سے بولی جناب آپ نے مجھ کو خریدنے کے لیے اتنی رقم خرچ کر دی ہے میں یہی کوشش کروں گی کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو میں آپ کے گھر میں بہت محنت اور دل لگا کر کام کروں گی بیٹی تم غلط سمجھ رہی ہو ہم نے تمہیں اس لیے نہیں خریدا کہ تمہیں اپنے گھر میں کنیز بنا کر رکے ہم غلاموں کی منڈی میں کنیز خریدنے ہی گئے تھے کیونکہ کل ہماری دو قریزے پانی کے ہوس میں ڈوب کر چل بسی تھی مگر جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں نے سیچا کہ تم میرے بیٹے کے لیے بلکل مناسب رہو گی میں تمہاری شادی اپنے بیٹے خورم سے کرنا چاہتا ہوں شریف بورے کے مو سے خورم کا نام سر کر شریف بڑی طرح سے چونک پڑا اور جلدی سے بولا خورم بھائی کے پاس ایک سیاہ گھورا بھی ہے نا کیوں کیا تم ہمارے بیٹے کو پہلے سے ہی جانتے ہو سیاہ گھورا تو وہ کل ہی لے کر آیا ہے بورے نے حیران ہو کر کہا انہیں تو نہیں مگر ان کے گھورے کو ضرور جانتا ہوں اس کا نام چنکی ہے اور وہ پہلے ہمارا ہی گھورا تھا مگر بعد میں انہوں نے اسے خرید لیا تھا اچھا تو گویا تم اپنے گھورے سے ملاقات کیلئے آئے ہو بورے نے ہنسکر کرا اس پر پاروں نے اسے شریف کی تمام داستان سنا دی بورا بولا بھائی تم تو چھوٹے ہو مگر تم میں بہت حمد ہے میرا بیٹا ابھی کہیں باہر گیا ہوا ہے وہ آ جائے تو ہم تمہارے چنکی سے تمہاری ملاقات بھی کروا دیں گے اور اسے تمہارے حوالے بھی کر دیں گے اس کے بعد تم فورا اپنے شہر روانہ ہو جانا تمہارے گھر والے تمہاری غمشودگی سے کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے گھر سے بتائے بغیر کہی جانا بہت بری بات ہے شریف نے سر جھکا لیا پاروں بورے کی اچھے برداؤ اور خلوص سے بہت متاثر تھی وہ بولی آپ جیسے فرشتہ صیرت انسان اس دنیا میں بہت ہی کم ملتے ہیں نہیں بیٹی میں تو بہت گنہگار آدمی ہوں اب تم دونوں جا کر آرام کرو میں غلاموں سے کہہ کر رات کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں پاروں بولی آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے تو بیٹی کا حق بھی ادا کرنے دے اب میں ہی گھر کے تمام کام انجام دوں گی یہ کہہ کر پاروں وہاں سے اٹھ کر کھانا پکانے کی انتظامات کرنے چلی گئی شریف بورے سے ادھر ادھر کی باتیں کرنی لگا کچھ دیر بعد حاشم کا بیٹا خورم بھی وہاں آ گیا حاشم نے اس کا تعرف شریف اور پاروں سے کروا دیا خورم پاروں کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرزدہ رہ گیا تھا اتنی حسین و جمیل اور نازک انداز لڑکی اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی اس کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر پاروں نے شرما کر سر جھکا لیا اسے بھی خورم بہت پسند آیا تھا خورم ان دونوں سے مل کر بہت خوش تھا پھر یہ سن کر تو اس کی خوشکی کوئی انتہا نہ رہی جب اس کے باپ نے بتایا کہ اس کی شادی پاروں سے ہوگی رات کے کھانے کے بعد وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنی لگے حاشم کو نیند آ رہی تھی اس لئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا باتوں ہی باتوں میں پاروں خورم کو اپنی زندگی کی کہانی سنانے لگی اس کی کہانی سن کر خورم بولا مجھے تمہاری کہانی سن کر بہت افسوس ہوا ہے کاش میں تمہارے باپ کو ڈون سکتا میرے خیال میں وہی میرے اببہ ہوں گے جن کی گوت سے منگو ڈاکو نے مجھے چھینا تھا وہ اب نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوں گے پاروں اداسی سے بولی اب تو قسمت ہی تمہیں ان سے ملوا سکتی ہے بھرے حال میں کل ہی شریف کے ساتھ اس کے شہر جا کر وہاں کے بادشاہ سے مل کر منگو ڈاکو کی رفتار کروا دوں گا خورم کو شریف کی داستان بھی معلوم ہو گئی تھی اس نے شریف سے کہا کہ میرا گورا بیمار ہو کر مڑ گیا تھا اس لئے تمہارا گورا خریدنے کی نوبت آ گئی تم فکر مت کرو تمہارا چنکی تمہیں واپس مل جائے گا اور میں تمہیں باحفاظت تمہارے گھر چھوڑاؤں گا اور ان ڈاکو کو بھی گرفتار کروا دوں گا انہی باتوں میں کافی رات گزر گئے ان تینوں کو بھی نیند آنے لگی تھی ویسے بھی پاروں اور شریف دن بڑھ کے تھکے ہوئے تھے وہ سب باتیں ختم کر کے سونے کیلئے چلے گئے منگو ڈاکو کے ساتھی نورے کی ملاقات جس بڑھے سے ہوئی تھی وہ ایک رئیس کے گھر ملازم تھا اور اس کا نام روشن تھا نورے کی بعد سے اسے اتمنان ہو گیا تھا کہ پاروں وہی لڑکی ہے جسے چودہ برس قبل اسے چھینا گیا تھا نورے کے پاس سے وہ اپنے مالی کے پاس آیا اس کے مالی کا نام پرویز تھا وہ نوجوان تھا چونکہ اس کے باپ کا انتقال ابھی حال میں ہی ہوا تھا ایک عباشن و جوان تھا باپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا اس کے قریب ہر وقت اس کے خوش آمدید دوستوں کا جلمت رہتا تھا جو اسے بیک وف پناہ کر اس کی دولت سے خوب مزے اُرا رہے تھے روشن جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پرویز کسی گہری سوس میں ڈوبا ہے روشن بولا مالک طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں روشن بابا میں سوس رہا ہوں کہ اببہ جان کی چھوڑی ہوئی دولت کب تک ساتھ دے گی اخراجات کافی بڑھ گئے ہیں اور میں اب کوئی بھی کام کرنے کی سوس رہا ہوں عام دندہ کریں آپ کے دشمن میں ایک ایسی خبر لائے ہوں کہ دولت ہاتھ باندے آپ کے در پر کھڑی ہوگی جتنا جی چاہے خرچ کیجئے دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی روشن نے مسکراتے ہوئے کہا رہے کیوں بھائی کیا کہیں سے قانون کا خزانہ ہاتھ لگیا ہے پرویز نے تاجب سے دیکھتے ہوئے پوچھا مالک ایسی تو کوئی بات نہیں مگر پھر بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیا آپ کو اس قدر دولت مل سکتی ہے کیا آپ عمر بر مزے سے زندگی گزار سکتے ہیں خیر دولت کی بات تو جانے دیجئے یہ تو ہاتھ کا میل ہوتی ہے ادھر آئی اور ادھر گئی آپ کو تو اس ملک کی بادشاہت بھی مل سکتی ہے روشن نے دیرے سے کہا روشن بابا تم سے کتنی بار کہا ہے کہ تنگ مت کیا کرو مگر تم میری باتوں پر دھیان ہی نہیں دیکھیں دیکھو تو کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو جاؤ اور جا کر آرام کرو پرویز نے نرمی سے کہا روشن ہنسنے لگا ہنستے ہوئے بولا آپ میری بات نہیں سمجھے نہ ہی میں نشے میں ہوں اور نہ ہی آپ سے مساک کر رہا ہوں پہلے آپ میری کہانے سننے پھر جو چاہے کہہ لیجئے گا بورے روشن نے کہنا شروع کیا مالی کی آج سے تقریبا چودہ برس پہلے کی بات ہے اس وقت میں بادشاہ کے محل میں مالی تھا میری شادی ہو چکی تھی اور میری دو سال کا ایک بیٹا بھی تھا جو میری شادی کی پندرہ سال بعد پیدا ہوا تھا میں بہت غریب آدمی تھا مجھے بچپن سے ہی دولت حاصل کرنے کی خواہش تھی دولت حاصل کرنے کے لیے میں بڑے بڑے حربیں بتاتا تھا مگر دولت مجھ سے دور باگتی تھی مجھے مالک کی حیثیت سے دو تنخواہ ملتی تھی وہ بہت ہی تھوڑی تھی جس سے میرے گھر کا خرص پڑی مشکل سے چلتا تھا ایک روز میں نے شاہی محل کے باگ میں بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا وہ گاز پر گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی میرے قریب آگئے وہ شاید کنیزو اور ملکہ کی نظروں سے بچ کر وہاں آگئی تھی شہزادی کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ترقیب آگئے میں نے سوچا کہ اگر بڑے ہو کر میرے لڑکے کی شادی شہزادی سے ہو جائے تو میری تو قسمت ہی بدل جائے گی ان دونوں کی شادی کے لیے مجھے کم اچ کم اٹھارہ بیس سال کا انتظار کرنا پڑ مگر دولت حاصل کرنے کے لیے اتنا طویل انتظار بھی مجھے منظور تھا میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں ننی شہزادی کو اگواہ کر کے چھپ کر اس کی پروش کروں گا اور پھر جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اس سے اپنے لڑکے کی شادی کروں گا شادی کے بعد میں خود بھی یہ بات بادشاہ کو بتا دیتا کہ میرے بیٹے کے جس لڑکی سے شادی ہوئی ہے وہ بادشاہ کی کھوئی ہوئی شہزادی ہے ظاہر ہے اپنی بچوئی بیٹی سے مل کر بادشاہ بہت خوش ہوتا اور میرے لڑکے کو اپنا دماغ تسلیم کر لیتا روشن نے سانس لینے کیلئے رکا تو پرویز ہو کہ اس کی کہانی بڑی دلچسپی اور حیرت سے سن رہا تھا بولا مگر روشن بابا شاید تم نے اس کے بارے میں تو سوچا ہی نیم کہ اگر بادشاہ یہ پوچھتا کہ تم کو شہزادی کہاں سے ملی تھی تو تم بادشاہ کو کیا جواب دیتے مالک میں نے اس کے لیے بھی ترکیب سوچ لی تھی میری ایک خالہ ذات بہن ہمارے پروسی ملک میں رہتی ہے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ شہزادی کو اس کے پاس سوروں گا بادشاہ پوچھتا بھی تو وہ کہہ سکتی تھی کہ اس کو یہ لڑکی سالوں پہلے جنگل میں سے ملی تھی غرص کے میں بادشاہ کی بیٹی کو غاس کے گھٹے میں چھپا کر گھر لے آیا اس کی گمشودگی کی وجہ سے برا ہنگامہ ہوا ہر جگہ شہزادی کو ڈونڈ لیا گیا مگر ولا وہ کیسے ملتی وہ تو میرے گھڑ کے تیہ خانے کے پنگورے میں لیٹی دودھ پیتی رہی کچھ دنوں کے بعد معاملہ تھنڈا پڑ گیا میری بیوی کو اس بات کا علم تھا وہ اپنے بیٹے کو بھی سمال دی تھی اور شہزادی کی بھی خبرگیری کرتی تھی آخر ایک روز میں نے بادشاہ کی نوکری چھوڑ دی اور شہزادی کو اپنی خالہ ذات بہن کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہو گیا میں نے شہزادی کو اچھی طرح لپیٹ کر گورا گاری میں رکھا اور وہاں سے چل پڑا میری بیوی میرے منصوبے سے بہت زیادہ خوش تھی وہ یہ سوچتی تھی کہ ہمارا بیٹا شہزادی سے شادی کرے گا تو فخر سے اس کی گردن اونچی ہو جائے گی وہ دروازے میں کھڑی مجھے جاتا دیکھتی رہی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ شہزادی راستے میں پیے گی کیا دودھ تو میں گر ہی بھول کر آ گیا تھا میں نے فوراں گاری گر کی طرف بور دی گر پہنچا تو گر کھالی تھا میری بیوی شاید پروسن کے گر چلی گئی تھی میں نے سہن میں پڑی ہوئی چار پیر سے دودھ کی بالٹی اٹھائی گرے میں سے پانی پیا چولے پر بکری کے گوشت کا سالن پک رہا تھا اس میں سے دو تین بوٹیاں نکال کر کھالی اور پھر میں نے جو نصریں اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ تیہ خانے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اپنی بیوی کی لاپرواہی پر مجھے بہت غصہ آیا ہماری تمام قیمتی اشیاء تیہ خانے میں رہتی تھی بیوی کو برا بلا کہتی ہے میں نے تیہ خانے کا دروازہ بند کیا اس میں تالہ لگا کر چابی کمرے میں رکھ اور پھر گورا گاری میں بیٹھ کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا مجھے گھر سے نکلے ہوئے ایک ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ میں ایک کافلے سے جا ملا یہ کافلہ بھی پروسی ملک چاہ رہا تھا پھر میرا سفر اس کافلے کے ساتھ تیہ ہونے لگا ابھی ہماری منزل زیادہ دور نہ تھی دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے کافلہ ایک سرسبت جگہ پر رکھا تو میں بھی وہاں پر ٹھہر گیا وہاں ٹھہرے ہوئے ہمیں زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہم پر ڈاکو نے حملہ کر دیا کافلے والوں میں زیادہ تعداد تاجروں کی تھی ڈاکو نے ان کا تمام مال چین لیا کچھ کو مارا اور کئی لوگوں کو زکمی کیا جب وہ لوگ میری طرف بڑے تو میں شہزادی کو گود میں لے کر وہاں سے باگا مگر مجھے بھی انہوں نے پکڑ لیا ڈاکو کے سردار نے ننی شہزادی کو میری گود سے چھین لیا اور بولا یہ بڑی خوبصورت بچی ہے ذرا بڑی ہو جائے گی تو ہمارے کام کیا کرے گی ہم اس بچی کو پالیں گے میرا تمام منصوبہ درے کا درہ رہ گیا واپسی کا سفر ممکن نہیں تھا کیونکہ میں اپنی خالہ ذات بہن کے گھر کے بلکل قریب پہنچ گیا تھا میں مو لٹکائے اس کے گھر میں داخل ہوا اس نے میری خوب آو بگت کی میں نے اسے کچھ نہ بتایا تین روز اس کے گھر میں رہنے کے بعد میں واپس اپنے گھر کی طرف چل پر گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کا کوئی ٹکانہ نہ رہا کہ گھر کی تمام چیزیں اسی حالت میں تھی جیسے میں نے انہیں چھوڑ دیا تھا حتیٰ کہ گوشت کی پتیلی بھی ابھی تک چولے پر چری ہوئی تھی میں سوچنے لگا یا الہی یہ کیا معصرہ ہے میری بیوی کہاں سلی گئے دروازہ کھول کر تیخانے کے اندر جانگا سیریوں کے نزدیک میری بیوی اور میرا بچہ مردہ حالت میں پڑے تھے وہ اگ پیاس کی وجہ سے انہوں نے دم توڑ دیا تھا میری آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا گیا میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی پروس گئی ہوئی تھی تو یہ میری غلط فہمی تھی دراصل وہ کسی کام سے تیخانے کے اندر گئی ہوئی تھی اور میں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا میری بیوی چینخی چلائی تو ضرور ہوگی مگر تیخانے کی دیواریں بہت موٹی تھی اور دروازہ بھی لکری کے موٹے موٹے شتیروں سے بنایا گیا تھا اس لیے اندر کی آوازیں باہر نہیں آسکتی تھی خیر میں رو دو کر چپ ہو گیا بادشاہ کے محل سے تو نوکری چھوڑ دی تھی لہٰذا میں کچھ دنوں کے بعد اپنے اببا جان کے پاس ملازم ہو گیا تو کیا شہزادی اب وہ شہزادی ڈاکوں کے پاس ہے اور ویس نے بے سبری سے پوچھا مالک میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں آج میں نے اسی ڈاکوں کے سردار کے ایک ساتھی کو ایک نہائیت حسین و جمیل کنیز کو حاشم تاجر کے ہاتھ بیجتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس ڈاکوں سے یہ بات اگلوا لی تھی یہ وہی لڑکی ہے جو اس روز مجھ سے چھینی گئی تھی اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ کی شادی شہزادی سے ہو جائے تو آپ کے تو عیش ہو جائیں گے بادشاہ کی کوئی دوسری اولاد بھی نہیں ہے وہ اب بہت بورا ہو گیا ہے چند ہی روز بعد اپنا تخت و تاج بھی آپ کے حوالے کر دے گا پرویز کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ مسکرانے لگا پھر کچھ سوچ کر اداس ہو گیا لیکن روشن بھابا حاشم کے قبضے سے شہزادی کو کس طرح نکالا جائے یہ تو بڑی مشکل بات ہے مالک جب تک میں مجود ہوں آپ کو اپنا ذہن تھکانے کی کیا ضرورت ہے اگر شہزادی کو کل ہی آپ کے سامنے نہ لاؤں تو میرا نام بدل دیجئے گا روشن نے بڑے یقین سے کہا مگر تم کیا کروگے پرویز نے پوچھا وقت آنے پر آپ کو سب پتا چل جائے گا روشن نے پھر سے ات منان دلائیا اس کی نظریں کھرکی میں لٹکے ہوئے پنجرے پر جمع ہوئی تھی جس میں ایک خوبصورت رنگ بڑھنگے پڑو مالا ایک پرندہ قید تھا پاروں کے چہرے پر بیپنا خوشی کے اثار تھے وہ پنجرے میں قید اس رنگ بڑھنگے پرندوں کو دیکھ رہی تھی وہ ایک گہری سیاہ رنگت کا ایک آدمی بیسنے کے لیے آیا تھا شریف دیکھو اس کے پر کتنے حسین ہیں حاشم پاروں کو مسرد دیکھ کر لطف اندوس ہو رہا تھا اس سیاہ فام آدمی نے جلدی سے کہا سرکار یہ پرندہ بہت نیاب ہے آپ نے آج تک اس پرندے کو کہیں نہیں دیکھا ہوگا اس قیمتی پرندے کی قیمت پنجرے سمیت صرف ایک اشرفی ہے حاشم نے اس آدمی کو ایک اشرفی دے دی وہ اسے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا شریف نے پنجرے کے اندر ایک انگلی ڈار کر پرندے کی دم کو پکڑنے کی کوشش کی پرندے نے اسے دیکھ لیا اور بولا اے دم نہیں پکڑو بھرنا کارٹ کھاؤں گا شریف مارے حیرت کی دم بخود رہ گیا تھا اور جلدی سے انگلی پنجرے سے باہر نکال لی پارو کل کھلا کر ہنس پڑی پیارے پرندے تم تو بول بھی لیتے ہو میں بول بھی لیتا ہوں تم کیوں جل رہی ہو اس کا جواب سن کر پارو ہنس ہنس کر دوڑی ہو گئے تمہارا نام کیا ہے بھئی شریف نے پوچھا میرا نام پارو ہے پرندے نے جواب دیا لو بہن پارو یہ تو آپ کا ہی ہم نام ہے شریف اور پارو اس سے باتیں کرنے لے کے پرندوں کی باتوں پر وہ دل کھول کر ہنس رہی تھی ناشتے سے فارق ہو کر کھرم گھر سے باہر نکل گیا زیادہ دیر نہیں گجھے تھی کہ غلام نے وہاں آ کر ہاشیم سے کہا آقا ایک بورا آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے ہاشیم بولا کون ہے اسے اندر بیجو اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاو اور اگر کوئی سوال لی ہے تو اس کا سوال پورا کرو اور جو کچھ مانگے اسے دے دو غلام نے جواب دیا مہربان اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا میں اس بورے کو اندر ویس دیتا ہوں اس کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اس کی ملاقات آپ سے ہو جائے یہ کہہ کر غلام وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ بورا وہاں پر نمودار ہوا اور وہ بہت ہی افسردہ اداس نظر آ رہا تھا وہ آ کر ہاشیم کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا ہاشیم نے اسے اٹھا کر اپنے برابر میں بٹھایا اور بڑے ہی پیار بڑے انداز میں بولا بڑے میاں تمہیں کیا دکھ ہے مجھے بتاؤ اگر تمہاری تکلیف دور کرنا میرے بس میں ہوئی تم اسے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا وہ بورا اپنے آنسو پہنچ کر بولا حضور یہ پرندہ جو اب آپ کی ملکیت میں ہے یہ میرے چھوٹے بھائی کا تھا یہ دنیا کا عجیب و غریب پرندہ ہے جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے میرا سب سے چھوٹا لڑکا اس پرندے سے بہت منوس تھا وہ اس سے باتیں کر کے اپنا زی بہلایا کرتا تھا اور ہر وقت اس پرندے کو ساتھ ساتھ لیے پھٹا تھا میرے چھوٹے بھائی کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ اس پرندے کو آپ کے ہاتھ فروخت کر گیا اس پرندے کی جدائی میں میرے بیٹے نے اپنا برا حال کر لیا ہے اگر یہ پرندہ اسے نہ ملا تو وہ شام تک رو رو کر مر جائے گا ابھی جب میں گھر سے نکلا تھا تو اس پر گشی کے دورے پڑ رہے تھے لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے کہ اس پرندے کو میرے حوالے کر دے تا کہ میں اسے اپنے بیٹے کی جان بچا سکتا اگر وہ مر گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا یہ کہہ کر بورا پھر سے رونے لگا ہاشم اور پارو اس کی کہانی سن کر افسردہ ہو گئے ہاشم بولا بڑے میاں اگر پرندے کی بدولت تمہارے بچے کی جان بچ سکتی ہے تو تم اسے ضرور لے جاؤ بورا خوش ہو کر اسے دعائیں دیتے ہوئے بولا خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے میرے بائی نے مجھے ہی بھی بتایا تھا کیا آپ نے اس پرندے کی ایک اشرفی اسے دی تھی میں ایک اشرفی کا بندوبست بھی کر کے آیا ہوں یہ لیجئے بورے نے اشرفی نکال کر ہاشم کی طرف بڑھا دی ہاشم بولا اس اشرفی کو اپنے پاس ہی رکھو پارو اس پرندے کا پنجرہ بورے کو دیتے ہوئے بولی بابا یہ پرندہ اتنا پیارا اور زہین ہے کہ اسے اپنے آپ سے جدا کرنے کو تو جی نہیں چاہتا اگر آپ کی لڑکے کی زندی کا سوال نہ ہوتا تو میں کبھی سے اپنے آپ سے جدا نہ کرتی بورے نے خوشی سے کامتے ہوئے ہاتھوں سے پنجرہ اپنی گریفت میں لے لیا مگر پھر ایک دم اس کے چہرے پر فکرمندی کا غبار سا چھا گیا ہاشم اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا اس کو فکرمند دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا کیا بات ہے بڑے میاں تم کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہو جناب میرے بائی کو یقین تھا کہ آپ یہ پرندہ مجھے دوبارہ نہیں دیں گے اگر اب میں اس کو گھر لے گیا تو وہ سمجھے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کیلئے اس پرندے کو آپ کے گھر سے چھرا لیا ہے وہ مجھے ہر جگہ بدنام کرے گا ہاشم بولا پھر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے سرکار آپ مجھے لکھ دے کہ آپ نے پاروک کو میرے حوالے کر دیا ہے میں آپ کا یہ احسان زندگی پر نہیں بولوں گا بات معمولی سی تھی اور پھر وہ بڑھا اس قدر خوش آمد کر رہا تھا کہ ہاشم نے کاغذ پر یہ تخریل لکھ کر اور مہر لگا دی کہ پارو بولے کے حوالے کر دی بولا خوش خوش وہاں سے چلا گیا ہاشم اور پارو بھی خوش تھے کہ ان کی نیکی کی وجہ سے ایک معصوم کی جان بچائے گی مگر بولے کی باتوں نے شریف کو شک و شعبے میں مبتلا کر دیا تھا بولے کے رخصت ہوتے ہی وہ بھی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بورے کے پیچھے روانہ ہو گیا وہ چلاک بورا تو رئی سادے پرویز کا ملازم روشن تھا اس نے کل رات کو ہی پتا چلا لیا تھا کہ ہاشم نے جو خوبصورت کریز خریدی ہے اور اصل میں شہزادی ہے اس کا نام پارو ہے پارو کا نام معلوم ہو جانے کے بعد پرویز کے پرندے کو ساری بات یہ بات سمجھاتا رہا کہ جب وہ ہاشم کے گھر جائے تو اپنا نام پارو بتائے اس طرح اس نے بڑی چلاکی سے اتنے پورے منصوبے کو ترتیب دیا تھا پرویز اس کی اکلمندی سے بہت خوش تھا اور اس بات پر پھولا نہیں سما رہا تھا کہ چلاک اور اریار روشن کے منصوبے کی وجہ سے شہزادی بہت زلد اس کے قبضے میں ہوگی روشن نے ہاشم کی رہن دلی اور نیک دلی سے پورا فائدہ اٹھایا تھا اور وہ بس کاغذ کے ٹکڑے کو مصبوطی سے مٹھی میں دوائے تیزی سے پرویز کے مکان کی طرف جا رہا تھا جس میں ہاشم نے لکھا تھا کہ وہ پارو کو روشن کے حوالے کر رہا ہے روشن اس بات سے بے خبر تھا کہ شریف اس کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے چونکہ شریف اس کی باتوں سے کھٹک گیا تھا اس لئے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں بڑے کی حقیقت جان کر دھم لے گا روشن تھوڑی ہی دیر میں پرویز کے گھر میں داخل ہو گیا شریف بھی چھپتا چھپاتا اس کے گھر میں داخل ہوا اس نے روشن کو ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ گھوم کر اس کے کمرے کی پشت پر آیا اور وہاں پر ایک کھلکی کھلی دیکھ کر خوش ہو گیا اس نے تھوڑی سی گردن اونچی کر کے کمرے میں جانکا اسے پرویز اور روشن نظر آئے وہ کھلکی کے نزدیک ہی چھک کر بیٹھ گیا اب شریف ان کی شکلے تو نہیں دیکھ سکتا تھا مگر ان کی باتیں ضرور سن سکتا تھا روشن پرویز سے کہہ رہا تھا میں نے اس بورے ہاشن کو آسانی سے بے فوف بنا لیا ہے اس نے اپنی مہر لگا کر یہ تحریر میرے حوالے کر دی ہے اب شہزادی پارو کا مالک ہوں شہزادی پارو شریف نے حیرت سے سوچا تو کیا بہن پارو شہزادی ہیں پھر جب پرویز کی آواز اس کے کانوں میں آئی تو وہ خیالات کو اپنے ذہن سے جٹک کر دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا پرویز کہہ رہا تھا روشن بابا واقعی تم بہت اکل مند شخص ہو میں نے ہمیشہ تمہاری سہنت کی قدر کی ہے مجھے شہزادی سے شادی کر لینے دو پھر بادشاہ جیسے ہی مجھے اپنا تکت و تاز سوپے گا میں تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا وزیر روشن خوشی سے چلایا میرے آقا آپ بادشاہ ہوں گے اور میں وزیر ہم اپنے ملک کے معاملے میں خود کفیل بنائیں گے پرویز اس کی بات کار کر بولا یہ تو سب بات کی باتیں ہیں اب سے دو گھنٹے بعد میں حاشم کے پاس ساؤں گا اور مطالبہ کروں گا کہ وہ پاروں کو میرے حوالے کر دے اگر اس نے چونسوا کی تو پھر میں اس معاملے میں قاضی کو لے کر اس کے پاس ساؤں گا اور یہ بات تو یقینی ہے کہ قاضی ہماری بات پر یقین کری کہ ہمارے ہی حق میں فیصلہ دے گا اسے حاشم والی کہانی پر ذرا بھی یقین نہیں آئے گا روشن نے فکر مندی سے کہا سب کام تو ٹھیک ہو جائیں گے مگر مجھے اس بولنے والے پرندے کی طرف سے کھٹکا لگا ہوا ہے اس نے میری رات والی کہانی بھی سن لی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کے سامنے اپنی زبان کھول کر ہماری گردیں پھنسوا دے بات تو تم صحیح کہہ رہے روشن بابا یہ پرندہ تو واقع ہمارے لیے دشواریاں پیدا کر سکتا ہے روشن نے مشورہ دیا آقا میرا تو خیال ہے کس کا خاتمہ کر دے مگر یہ پرندہ تو میں نے کافی دولت خرچ کر کے حاصل کیا تھا پرویس نے گبرا کر جواب دیا مالک دولت تو اور بھی ہاتھ آ جائے گی چند دنوں کے بعد آپ بادشاہ کے خزانے کے مالک ہوں گے لہٰذا دولت کی فکر چھوڑ دے بیسے اگر آپ کا دل اسے ختم کرنے کے لیے نہیں مانتا تو جانے دے وہ جلدی سے بولا اس پرندے کو ختم کرنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا اگر اس نے قاضی کے سامنے کچھ بتا دیا تو لینے کے دینے پر جائیں گے اب میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں تم اس کو ٹکانے لگا کر کہیں دبا دو پیارے پرویس مجھ سے میری زندگی مت چھینو میں ہرگز تمہارے رازوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا پرندہ جو ان کی باتیں سن رہا تھا خوش آمدانہ انداز میں بولا مگر پرویس نے اس کی بات پر کوئی بھی دہان نہیں دیا اور کمرے سے نکل گیا روشن بولا پرندے میں ذرا جا کر چھوڑی تیز کر لوں پھر تمہارا گلہ کاٹ کر تمہیں باگ میں دبا کر تمہاری قبر پر غلاب کے پھول ڈالوں گا یہ کہہ کر روشن بھی کمرے سے باہر چلا گیا پرندہ دہشت کے مارے پنجرے میں پھر پھرانے لگا شریف سمجھ گیا تھا کہ پرندہ ان دونوں کی تمام کرتوتوں سے واقف ہے وہ جلدی سے کھرکی میں سے کود کر اندر گیا اور پنجرے کو لے کر اسی تیزی کے ساتھ دوبارہ باہر آ گیا پھر اس نے باگ کی چوری دیوار کو عبور کیا اور تیزی سے ایک سمت کو دورنے لگا تھوڑی دیر بعد جب روشن سوری لے کر کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ پرندہ وہاں موجود نہیں تھا اس نے پرویز کو پرندے کی گمشودگی کی اطلاع دی مگر پرویز نے اس پر کوئی بھی گبراہت ظاہر نہیں کی اور بولا میں نے جس شخص یہ پرندہ حاصل کیا تھا وہ پرستان کے ایک جادوگر تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر یہ پرندہ کبھی اچانک گائب ہو جائے تو حیران مت ہونا جس جگہ اس کا پنجرہ رکھا ہو وہاں ایک پیالے میں پانی بن کر اس میں غلاب کے پھول کی تین پتیاں ڈال کر بس رکھ دینا رات کے ٹھیک بارہ بجے پرندہ پنجرے سمیت واپس آ جائے گا اس جادوگر نے یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ یہ جادوی باتیں ہیں میری سمجھ میں نہیں آئیں گی ویسے یہ پہلا موقع ہے کہ پرندہ پنجرے سمیت گائب ہوا ہے پرویز کی بات نے روشن کو مطمئن کر دیا وہ پانی کے پیالے اور غلاب کی پتیوں کا انتظام کرنے کیلئے چلا گیا ادھر شریف بولتے پرندوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ایک ویرانے میں پہنچ گیا اتنی دیر تک دوڑتے رہنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا اس نے پرندے کا پنجرہ ایک طرف زمین پر رکھ دیا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے ہاپنے لگا پرندے نے اس کو بڑی محبت سے دیکھا اور بولا تم نے ان سالموں سے نزاد دلا کر مجھ پر بڑا کرن کیا ہے میں تمہارے اس احسان کو زندگی پر یاد رکھوں گا چلو شکر ہے تمہاری جان بجھ گئے بس مکار بورے کو اچھی طرح جانتا ہوں ورنہ چھوڑی تو وہ تمہارے پیٹ میں بھی اتارتا تھوڑی دیر کے بعد شریف بولا اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تم جانتے ہو بہن پارو اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے پرندے نے اس کی بات کاٹ کر کہا ہاں میں جانتا ہوں بورے روشن شہزادی کو اس وقت اگوا کر لیا تھا جب وہ ایک ڈیر سال کی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ جب شہزادی بڑی ہو جائے تو اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر دے تا کہ وہی بعد میں اس ملک کا بادشاہ بن جائے مگر اس کے برو ارادوں کی وجہ سے قسمت نے اس کے منصوبے کو خواب میں ملا دیا اس کے بیوی اور بچہ دونوں ہی اس کی بیوکوفی سے مر گئے تھے اور شہزادی کو ڈاکو لے گئے تھے اور وہ اس کی شادی اپنے مالک پرویز سے کرانا چاہتا ہے تا کہ اس کے سلے میں اسے بھی کچھ دولت مل جائے ویسے پرویز نے اسے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ بادشاہ بن جانے کے بعد اسے اپنا وزیر بنا لے گا پرندے کی بات سن کر شریف نے کہا وہ دونوں بہت ہی مکار شخص ہیں میں ابھی بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اچھے پرندے کیا تم یہ سب باتیں بادشاہ کے سامنے دھورا دوگے مجھے نہیں پتا تھا کہ روشن اتنا ظالم ہوگا ایک ماسوم چھوٹی بچی کو اس کے ماں باپ سے دور کر دے گا ایسے کام کرنے والوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے مجھے پرویز اور روشن کے سلوک نے بہت دکھ پہنچایا ہے تم نہ ہوتے تو روشن اب تک مجھے مار چکا ہوتا تم نے ہی مجھے اس کے چنگل سے اجادی دلائی ہے اب تم ہی میرے مالک ہو تم جو کچھ بھی کہو گے مجھے منظور ہوگا شریف اس کی بات سن کر خوش ہو گیا اور مسکرانے لگا بادشاہ کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے شریف نے اسے پوری کہانی سنا دی بادشاہ نے نہائید غزبناک لہزے میں کہا ہم اس ناپکار مالی روشن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جس کی وجہ سے ہمیں اور ہماری ملکہ کو اپنی شہزادی سے اتنے عرصے تک دور رہنا پڑا اور ہماری بیٹی کو اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا گمشدہ شہزادی کے ملزانے کی خبر سن کر ملکہ عجیب سی حالت میں ہو گئے وہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی رونے لگتی بادشاہ نے اسے قصہ سنا دیا اور پھر حاشم کے گھر کی طرف چلنے کی تیاری کرنے لگا شہزادی سے ملنے کی اسے بھی بہت خوشی تھی وہ اس نننے لڑکے شریف کا بہت مشکور تھا جس کی ذہانت کی وجہ سے بادشاہ کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے وغیرہ پہن کر تیار ہو گیا اس نے اپنے سات آر سپاہیوں کا ایک دستہ لیا اور پھر شریف کو ساتھ لے کر مہر سے روانہ ہو گیا شہزادی کے ملنے کی خبر دوسرے کو نہیں بتائی گئی تھی کیونکہ پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی اور روشن اور پرویس ہوشیار ہو جاتی کچھ دیر بعد وہ لوگ حاشم کے مکان پر پہنچ گئے وہاں پر لوگوں کا جرمت لگا ہوا تھا اپنے بادشاہ کو دیکھ کر تمام لوگ ایک طرف کو ہٹ گئے حاشم اور اس کا بیٹا خورم بھی وہیں تھے اور ان کے سامنے روشن اور پرویس کھرے تھے حاشم اور خورم شریف کو بادشاہ کے ساتھ دیکھ کر حیرستہ رہ گئے شریف نے چلا کر کہا جامپنا یہ رہا روشن اور یہ رہا پرویس انہیں فوراں گرفتار کر لیچے بادشاہ نے سپاہی کو اشارہ کیا اور سپاہی نے ان دونوں کو پکڑ لیا بادشاہ نے حاشم سے کہا یہ دونوں پاروں کو لینے کیلئے آئے ہوں گے اس بہادر بچے نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے حاشم نے سر ہلا کر کہا جی ہاں آلی جا یہ بورا تو بہت ہی خطرناک اور چلاک شخص ہے اس نے اپنی ہی ایک آدمی کے ہاتھ میرے پاس ایک بولنے والا پرندہ بیجا تھا پھر اس کے جانے کے بعد یہ خود میرے پاس آیا اس نے مجھے اپنی ساری کہانے سنائی کہ اگر یہ پرندہ نہ ملا تو اس کا بیٹا مر جائے گا پھر جب میں نے اسے یہ پرندہ دے دیا تو اس نے بہانے سے مجھ سے کاغذ پر تحریر لکھوا لی کہ پاروں کو میں نے اس کے حوالے کر دیا ہے پاروں اس پرندے کا بھی نام تھا اب یہ دونوں میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں انہیں اپنی ہونے والی بہو پاروں کو حوالے کر دوں بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا ان دونوں کو لے جا کر جیل میں بند کر دوں پھر حاشم کے ساتھ اس کے مکان میں داخل ہو گیا حاشم نے اسے بڑی عزت سے بٹھایا بادشاہ بولا حاشم تم شاید ابھی تک اس بات سے بے خبر ہو کہ پاروں ہماری گمشدہ بیٹی ہے بادشاہ کی بات نے حاشم کے ساتھ ہی خورم کو بھی چنکا دیا وہ دونوں حیرت سے بادشاہ کا موت اکنے لگے شریف ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا بادشاہ بولا اس کا خوش لگانے کا سہرہ شریف کے سر ہے اس نے ایک چھوٹا سا لڑکا ہونے کے باوجود بھی اپنی ہمت اور بہادری سے روشن اور پرویس کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا ہم اپنی شہزادی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے شریف دور کر پاروں کو بھلا لیا بادشاہ نے پاروں کا ہاتھ پکڑ کر ایک نظر اس کی کلائی پر ڈالی جہاں چھوٹی سی شاہی مہر زب تھی وہ پہچان گیا کہ پاروں ہی اس کی گمشدہ بیٹی ہے شاہی دستور کے مطابق یہ محول اس کی پیدائش کے وقت اس کی کلائی پر زب کی گئی تھی اس نے اپنی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا پاروں کو تو سارے کسے کا کچھ پتہ ہی نہ تھا وہ حیرانی سے بادشاہ کو دیکھ رہی تھی شریف نے آگے بڑھ کر کہا بہن پاروں بادشاہ سلامت آپ کے اببہ جان ہے شریف کی یہ بات سن کر پاروں باپ سے لپٹ گئے اور زور زور سے رونے لگی بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے شریف نے آشتگی سے خورم سے پوچھا خورم بھائی بادشاہ سلامت اور بہن پاروں کی آنکھوں میں آنسو کیوں آگئے ہیں خورم نے بھی دیرے سے کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں خدا کا شکر ہے کہ پاروں کی اس کے ماں باپ مل گئے ہیں پھر بادشاہ ان لوگوں میں کچھ تیر بیٹھنے کے بعد شہزادی پاروں کو لے کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے شہزادی کے مل جانے کی خوشی میں اگلے روز بادشاہ نے شریف حاشم اور خورم کو محل میں کھانے پر بلائے پورے ملک میں خوشیہ منائی جا رہی تھی اور سب لوگ بہت خوش تھے حاشم خورم اور شریف محل میں پہنچے تو ان کا شاندار طریقے سے اس تقبال کیا گیا آتش پازی چھوڑی گئی ان پر سونے چاندی کے سکھے نساور کیے گئے اندر حال میں پہنچے تو پاروں اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالے بیٹھی تھی حاشم خورم اور شریف کو دیکھ کر وہ تیز سے اپنی جگہ سے اٹھی اور تینوں کو ساتھ لے کر ملکہ کے پاس آئے اور ان سے ان کا تعرف کروایا شریف کو دیکھ کر وہ تو بہت خوش ہوئی تھی اس نے گلے سے لگا کر اسے پیار کیا بادشاہ بولا شریف نے ہماری بچری ہوئی شہزادی کو ہم سے ملانے کے سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے ہم اس سے بہت خوش ہیں اس کے اس کارنامے کے سلے میں اسے پانچ لاکھ اشرفیاں انام میں دی جائیں گے بادشاہ کا انام سن کر اس کے چہرے پر کوئی خاص خوشی نظر نہیں آئی اس چیز کو بادشاہ نے بھی محسوس کر لیا وہ حیرت سے بولا بھائی شریف کیا تمہیں ہمارے انام سے خوشی نہیں ہوئی اگر یہ انام تھوڑا ہے تو ہم اسے اور بڑھا دیں جامپنا آپ کا انام تو بہت بڑا ہے اور اتنے بہت سارے انام نے مجھے فکرمنٹ کر دیا ہے اگر اس میں اپنے ساتھ گھر کیسے لے جاؤں گا میں تو آپ کے پروسی ملک میں رہتا ہوں اتنی ساری اشرفیاں نہ تو میں اٹھا سکتا ہوں اور نہ ہی میرا چنگ کی آپ انام کی اشرفیاں کم کر کے پانسو اشرفیاں کر دے تو نوازش ہوگی شریف کی مسومیت پر سب لوگ زور زور سے ہنس پڑے بادشاہ ہنستے ہوئے بولا تم اس کی فکر مت کرو ہم اس کا بھی بنوبست کر دیں گے بادشاہ نے حاشم سے کہا حاشم تو ایک بہت ہی نیک انسان ہوں ہم تمہاری شرافت سے بہت متاثر ہوئے ہیں تم نے ہماری بیٹی کو ایک لاکھ اشرفیوں کی عوض محض اس لئے خریدا تھا کہ اس کو اپنی بہو بنا سکو ہم تمہاری اس کاہش کو ضرور پورا کریں گے شہزادی اور خورم کی شادی بہت زلد ہو جائے گی بادشاہ کی اس فیصلے سے خورم کی خوشی دیکھنے والی تھی اور پارو بھی وہیں بیٹھی تھی اس نے شرما کر سر زکا لیا اور مسکرانے لگی بیٹی کی خوشی دیکھ کر ملکہ بھی خوشی سے نہال ہوئے جا رہی تھے اس نے شہزادی پارو کو محبت سے گلے لگا لیا تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے شریف وہاں پر چار پانچ دن اور رہا اس عرصے میں پارو اور خورم کی شادی بھی ہو گئے شریف کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی اس لئے وہ اپنے گھر جانے کی زد کرنے لگا آخر ایک روز خورم نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اس کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا سنکی بھی ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا بادشاہ کی طرف سے ملنے والی پانچ لاکھ اشرفیوں کا خزانہ بھی پچاس سپاہیوں کی نگرانی میں ان کے ساتھ جا رہا تھا جب شریف اپنے گھر پہنچا تو اس کے ماں باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے عزیز بھی اپنے بائی کو حیرت اور خوشی بری نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ لوگ خورم اتنے سارے سپاہیوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے مگر شریف نے جب ان کے سامنے پوری کہانی سنائی تو ان کی حیرانی دور ہو گئے پانچ لاکھ اشرفیاں دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے شریف کا باپ تندرست ہو گیا اس نے جلدی جلدی سپاہی اور خورم کو ٹھہرانے کا انتظام کیا اور ان کی ماں نے ان کے لئے کھانے کا بندبست کیا عزیز سنکی کو دوبارہ اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھا اسی خوشیموں سے ٹہلانے کیلئے باہر میدان میں چلا گیا خورم نے شریف سے کہا تمہاری امی کھانے کا انتظام کر رہی ہے کیوں نہ ہم جا کر منگو ڈاکو کے ٹکانے پر حلہ بول دے شریف کو بھی تجویز پسند آئے انہوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور پھر وہ لوگ منگو ڈاکو کے ٹکانے کی طرف سل دئیے وہاں پہنچ کر خورم کی ہدایت پر سپاہی اپنی تلواریں نکال کر باگ کے بڑے بڑے درختوں کے پیچھے چھپ گئے منگو ڈاکو اپنے ہی مکان میں تھا اس نے اپنے آپ کو رام لال مرچو کا تاجر مشہور کر رکھا تھا جس کی وجہ سے لوگ ایک ایماندار تاجر سمجھ گئے اس کی عزت کرتی تھی مگر وہ راتوں کو ڈاکے ڈالتا تھا شریف نے دروازے پر دستک دی منگو ڈاکو نے ہی دروازہ کھولا شریف کو دیکھ کر وہ ایک لمحہ بڑھ کو حیران رہ گیا مگر پھر نہائیت غصے سے بولا اب یہ مرگی کے انڈے تجھے تو نورے نے پاروں کے ساتھ ہی فروت کر دیا تھا تو یہاں کہاں سے آ گیا یہی منگو ڈاکو ہے شریف نے خورم سے کہا خورم نے چپٹ کر تلوار نکالی اور بولا منگو ڈاکو اگر خیریت چاہتا ہے تو اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے ورنہ میں تجھے یہی ختم کر دوں گا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرا نام تو رام لال ہے اور میں تو خوش مرچو کا بے پاری ہوں منگو ڈاکو نے مکاری سے مسکرا کر کہا منگو ڈاکو تو مجھے بے وکف نہیں بنا سکتا جس لڑکی کی تو بات کر رہا تھا وہ اب میری بیوی ہے تو انہیں اس کو بہت سی تکلیفیں دی تھی اب میں تجھے بدلہ لینے آ گیا ہوں یہ کہہ کر خورم نے سپاہیوں کو درختوں کے پیچھے سے نکلنے کا اشارہ دیا تمام سباہی تلواریں سوم کر اس کے گھر میں گز گئے اور اس کے ساتھیوں سے مقابلہ کرنے لگے کچھ ڈاکو مر گئے باقیوں نے ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا سپاہیوں نے ان سب کے ہاتھ پاؤں باندھے اور پھر انہیں کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی خورم نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ صبح تک وہیں ٹھائر کر باری باری ان ڈاکو کی نگرانی کرے خورم نے وہ رات شریف کے گھر میں بسر کی اور اگلے روز وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے ملک کو روانہ ہو گیا گرفتار ڈاکو کو انہوں نے رسیوں سے باندھ کر اپنے ساتھ آئی ہوئی بگیوں میں ڈال دیا تھا خورم اور سپاہیوں کو رخصت کر کے شریف اپنے گھر چلا گیا شہر سونا چاندی سے ایک تھیلہ بھی اپنے ساتھ لیا تھا اس تھیلے کو اٹھا کر اپنے چنکی پر سوار ہوا اور ایک طرف کو سل دیا جانوروں کی منڈی کے قریب والے سرائے کے قریب اس نے چنکی کو رکنے کا اشارہ کیا اور چنکی پر سے اتر کر سرائے کے دروازے پر دستک دی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا دروازے میں سرائے کا ملازم خالد کھرا تھا اسے دیکھ کر شریف بولا لو بھئی اپنی انجیل سنبھالو خالد نے انجیلوں کا تھیلہ لے لیا اور بولا تم تو بہت ہی ایماندار لڑکے دکھائی دیتے ہو میں تو سمجھ رہا تھا کہ میری اشرفی لے کر تم رفو چکر ہو چکے ہو لو میا اشرفی بھی سنبھالو شریف نے ایک اشرفی اسے دیتے ہوئے کہا یہ انجیل تو میں نے خورم بھائی کے باغ سے دوری تھی پھر میں ان کا معافضہ کیسے لوں خالد اس کی ایمانداری سے بہت خوش تھا شریف وہاں زیادہ دیر نہیں رکا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا ان لوگوں کے دن پھر گئے تھے شریف کے باپ نے رہنے کے لیے ایک عظیم و آلی شان گھر تمیغ کروا لیا اور کپرے کی تجارت کرنی لگا شریف اور عزیز اس کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے شریف کے پاس اب چنکی بھی موجود ہے اگر دیکھا جائے تو اس گورے کی وجہ سے ان کی قسمت بدلی تھی شریف کا دل جب کبھی پار اور خورم سے ملنے کے لیے چاہتا تو وہ اپنے تیز رفتار چنکی پر سوار ہو کر ان سے ملنے چلا جاتا اس نے بعد میں بولنے والے پرندے کو بھی ازاد کر دیا تھا جو واپس پر استان سلا گیا اور کچھ ہی دن ہوئے بادشاہ نے خورم کو اپنا تخت و تاج بھی سوم دیا اور اب خورم بڑی شان و شوکت سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا ہے